سنو وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے خدا سے کہا کہ تُو کیسے زندہ کرتا ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے خدا سے کہا کہ تُو کیسے زندہ کرتا ہے؟ امام جعفی صعیق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امام جعفی صعیق علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو امام جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا تو وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ لوگ نے سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل پر جانا ہے پیجن گل کو کلک کرنا ہے اور فوراں سے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کرنا ہے تو اس شکت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ساحل سمندر کے کنارے پہ ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا جس کا آدھا دھر جو تھا وہ پانی پڑ تھا اور آدھا دھر جو تھا وہ خشکی پڑ تھا اور سمندر سے درندے آتے اور اسے پانی کی سائیڈ سے نوچ کر کھا جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کھاتے جاتے ہیں بلکل اسی طرح خشکی کے درندے آتے اور اسے خشکی کی سائیڈ سے نوچ کر کھا جاتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کھاتے ہیں یہ دیکھ کر اللہ پاک کے نبی کو بہت تاجب ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا کہ تُو مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یہ تو ایک دوسرے کو کھاتے جاتے ہیں پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے پھر نبی اللہ نے عرض کیا کہ ہاں ایمان تو رکھتا ہوں مگر اس لیے کہ تُو بتا اور میرے دل کو اتمنان حاصل ہو جائے کہ تُو کیسے زندہ کرتا ہے میں یہ سب اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ اور تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں پھر اللہ پاک نے ارشاد کیا کہ ٹھیک ہے چار قسم کی چڑیوں کو لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑوں کو باہم محفوظ کر لو بلکل ایسے ہی جیسے یہ مردار ان درندوں کی اندر محفوظ ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیا ہے تم بھی محفوظ کرو اور ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک جز رکھ دو اور پھر ان چڑیوں کو آواز دو یہ اڑتی ہوئی تمہارے پاس آ جائے گی چنانچہ اللہ پاک کے نبی نے ایسا ہی کیا تو وہ تمام چڑیاں اللہ پاک کے نبی کی طرف اڑتی ہوئی آ گئی اور پھر ان چار چڑیوں میں یعنی کہ ان چار پرندوں میں ایک مرغہ تھا ایک کوہ تھا ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا پھر امام جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بے شک اللہ پاک کی ذات ہی مردوں کو زندہ کرنا جانتی ہے موسیقی